موسیقی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے بھی اور بتائیں گے کہ بارہ ربی الاول کا دن ہمارے یہاں پہ کس طرح منایا جاتا ہے اور کیوں منایا جاتا ہے اور بزاروں کو گلیوں کو اور پھر گھروں کو بھی کس طرح سجایا جاتا ہے اور یہاں پہ کھانے وغیرہ بھی بہت ہوتے ہیں آپ دیکھئے گا ویڈیو میں یہ دیکھیں کس طرح رونکے لگی ہوئی ہیں اور کیسے خوبصورتی سے سجایا ہوا ہے اور گلیاں بھی دیکھیں اور یہ خانہ کعبہ دیکھیں کتنا خوبصورت بنایا ہوا ہے یہ دیکھیں چونک میں یہ خانہ کعبہ دکھا ہوا ہے یہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں لنگر کا انتظام کیا جاتا ہے اور گلیوں کو دیکھیں کس طرح سجایا ہوا ہے اور یہ دیکھیں کباب تکا اپنے اپنے طریقے سے زیافت کا احتمام کیا جاتا ہے اور گروہ کی روشنیاں دیکھیں لائٹنگ کیسے کی ہوتی ہے گلیاں کو بہت خوبصورتی سجایا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں یاسین مری میں ہوں سوڈیا یاسین آج ہے بارہ ربی الاول جو ہمارے پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بلالت کا دن ہے اور آپ رب کم ہماری تعمل ہیں رب کبھنی مالکو یہ دن چون ہے پوری دنیا تو مناتی ہی ہے تو ہمارے ملک میں بھی کس طرح مناتی ہی ہے اور یہ خان سور پر کیسے رب کبھن منائی کرتی ہے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا آپ رہیوں نے کیسے سجایا گیا ہے یہ پورا مکمل بزار یہ بزار ہے نیا مزانگ جو مزانگ کو جاتا ہے اور ویڈیو کو اندک بھوچ کی دے رہا ہاں جی اور یہ اوپر دیکھیں کتنے رانگ برنگے کپڑے بھی لگائے ہوئے ہیں اور فانوس وگرہ بھی لگائے ہوئے ہیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ کتنے خوسورت زجے ہوئے ہیں رانگ برنگے جو انار کلی میں جو بھی ہم نے ورائیٹی دکھائی تھی ہم نے لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں ساتھ ساتھ ولب دی جار رہے ہیں روشنی تو ساتھ ساتھ ہے یہ اور ہے ساتھ اللہ بے بھے بے بل جنہے ہمھی جو چی جگہ دیکھئیں 가 pun کے سنneg سٹھ پر موسیقی 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 یہ دیکھیں بچے خوشیاں مناتے ہوئے اپنی فیملی کے ساتھ اور بیٹھے ہوئے تین تین کٹے تین بھائی ہے عام سے موڈ سیکل بھی بیٹھے ہوئے ہیں جنڈا خوصورت دیکھیں کیسے لہراتے ہوئے اور یہ دیکھیں آگے آگے جا رہے ہیں راش دیکھیں چونک کیسے جیسے دن گزرے گا راش بھی بہت زیادہ ہوگا اور یہ دیکھیں دن کی روشنی میں بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ بھی دن کی روشنی ہے فوزی رات کا فیو بھی انشاءاللہ دکھائیں گے اور یہ جونسی بزار کس طرح سجائے ہوئے ہیں اوپر دیکھیں انناس وغیرہ اور بھی سارے گلوب کیا کہتے ہیں کاغذ کے فانوس وغیرہ کاغذ کے بنے ہوئے فانوس وغیرہ بھی ہے بزار ایسے سجے ہوئے ہیں جیسے بہت اچھے سجے ہوئے ہیں وہ ساری لڑیاں لگائی ہوئے ہیں یہ سب ہولسل مارکٹ سے ہی لے کے ہیں جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی دکھائی تھی یہ دیکھیں خوبصورتی کتی زبادست لگ رہی ہے ہاں آگے کتنے رنگ پرنگے دیکھیں لمبی لمبی کپڑے لگ رہے ہیں کوئی یار خوبصورت دیکھیں کتنے لگ رہے ہیں یہ دیکھیں کلرفول کپڑوں کو انہوں نے ڈیکرشن کی ہوئی ہے نا ماشاءاللہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے کلرفول چیز تب ایسے بہت خوبصورت لگتی ہے نا کتنے رنگوں میں یہ لگائے ہوئے ہیں یار محنت کیسی کی ہوتی ہے ماشاءاللہ اور آگے بھی دیکھیں لائٹنگ ہی لائٹنگ لائٹنگ چلنا شروع ہوگی ہے اور پوڑی کا خوبصورت لگ رہے ہیں بلکل اسی طرح ہے اسی طرح ہے کلی 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 کھونا کھونا سٹیکشن سے سجا ہوا ہے بلکل یہ دیکھیں ماشاءاللہ 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 کتنے خوبصورت ماشاءاللہ م دوسیق what correct م 11 یہاں پہ بہت ہی خوصیتی آپ کو دکھاتی ہے یہ دیکھیں انہوں نے بائیٹ سے بھی فانوو سے بہت ہی پڑھے لگا ہی سن در دیکھیں بھی تو وہ بہت دست بنائیوں بچے کیا کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں فانوو سے بھی بڑے زبردست الگائیوں شیچے شیچے کے کرسٹل کرسٹل کیا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت کا دین ہے تو اس لیے کیوں نہیں منایا جائے گا اور رشنی اوپر گھر تک اور پوری گلی بھی کس طرح سجائی ہوئی ہے دکھاتے جاتے ہیں ہمارے ہیں لوگ جگہ پینا چھوز نہیں کہا رہے ہیں اور خانہ وگیرہ لنگر وگرہ تقسیم کہا رہے ہیں چندے وگر ابھی چلے ہاں یہ خوشوٹی دیکھیں ہاں باشی 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 اور یہ دیکھیں ادھر بھی پکر ہے اور دیکھیں کتنی خوبصورتی افوزی دیکھا ہے نا ہاں یہ دیکھیں اب لائٹی بھی جلنے شروع ہو گیا جیسے جیسے رات ہو گئی ہے لائٹے بھی جلنے شروع ہو گئی ہے اور اب رات کا بھی دیکھے گا کیا کمال کا بھی ہوتا ہے ماشاءاللہ یہ کیک دیکھیں چھوٹے سے ٹرک میں نا موٹ سیکل والے ٹرک میں لے کے جا رہے ہیں کتنا خوبصورت کی球 ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کیج her یہ عید ملاصل نبی test کیلئے لے جا رہے ہیں کتنے پون چارس پون کا چارس پون کا کیل یہ چارس پون کا کیل یہ تھار ہو اَا ہے یہ باہی لے کے جا رہے ہیں ہاں یہ دیکھیں رات کے ویو دیکھیں اور خوبصورتی دیکھیں کیسے سجاوٹ کی ہوئی ہے گلیوں میں اور آگے دیکھیں خانہ کعبہ ماشاءاللہ کتنے خوبصورت تیرے انداز میں رکھا ہوئے اور ساسا تیاری بھی کر رہے ہیں ساسا محنت کر رہے ہیں اور خوبصورتی دیکھیں اس چونگ کی خوزی دیکھئے ماشاءاللہ راش بہت ہی زیادہ دور تک دیکھیں کیسے لائٹے اور راش بہت ہی زیادہ یہ پہاڑیاں بناتے ہیں خوزی دیکھیں بچے دیکھیں بچوں نے منای ہے بچوں بھی پانی میں مچنیاں بھی دیئے مچنیاں اس کے اندر دی وہ تو مار جانی دی چھوٹا چھوٹا پہاڑی سامنے خانہ کھاپا خوزی ادھر پہاڑی دیکھئے یہ بڑی ہے تھوڑی سی یہ پہاڑی سکر ہمارے بھی کھاپی لگے ہوئے ہیں ہاں کھاپی بڑے بڑے ہیں جس میں پانی ختم ہو گیا باہر نکل گیا وہ مہار بھی نہیں ہے ہاں ہاں اوپر فوجی بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور خانہ کھاپا بھی وہ سامنے چھوٹا سا خانہ کھاپا ماشاءاللہ اور چان ستارہ پیچ میں لائٹیں بھی ہیں اور گھر بھی چھوٹا سا لکڑی کا بنا ہوا ہے جشنے بلادت مبارکو یہ دیکھیں سموسے اور چپس وغیرہ نکال رہے ہیں اور پیچھے پھولوں کا کتنا خوصورت دوار پہ لگائے ہوئے ہیں پھول ہی پھول اور دیکھیں جوائے کراتے ہوئے سب لوگوں کو ماشاءاللہ دیکھتے جائیں کیسی کیسی رونک ہوتی ہے اور گھروں پہ بھی لائٹ لگائی ہوئی ہے اور آگے دیکھیں اور زیادہ رونک آگئی ہے یہ دیکھتے جائیں اور یہاں پہ لگ رہے ہیں تکہ کباب اور راش میں کہتا ہوں ہمارا جانا بھی مشکل ہو گیا اور گھر کی روشنی دیکھیں کتنی زیادہ ہے اوپر اور یہ گلی کے اوپر چھت بنائی ہوئی ہے لڑیوں کی وہ جو بناتے ہیں فینسی لڑیاں ہیں جو لگائی ہوئی ہیں اور راش یہاں سے ہمارا گزرنے بھی مشکل ہے راش اتنا زیادہ ہے خوشبوت بہت زیادہ تکہ کباب کی خوشبوت تو دور دور تک آتی ہے جب یہ لگ رہے ہوں اور یہ خوبصورت آگے لائٹ بھی ہے لائٹیں بہت زیادہ لگی ہوئی ہیں بڑی بڑی جب لائٹ لگی ہو تو وہ پھر کبر بھی کرنا اس کی لائٹ یہ اتنی تیز ہوتی ہے کہ یہ دیکھیں پھر بھی ہم آپ کو دکھاتے ہوئے یہ دیکھیں یہاں پہ لائٹ چلی گئی ہے ان کی لگ رہا ہے لڑی خراب ہو گئی ہے اور آگے خوبصورتی اور زیادہ یہاں بچے کتنے خوبصورت اندازے میں محنت بھی کرتے ہیں کیا کر رہے ہو ہاں بھائی گوب رہ پڑھنے آیا ہے ہاں جی ہاں جی کیسے شاور بنائے ہو یہ ساں مچھو نے یہ میند کی ہوتی ہے دیکھیں جو جاگ جاکہ مچھو نے پہاڑیاں بنائی ہوتی ہیں اچھا فوزیاں کبھی بناتی رہی ہے پہاڑیاں دیکھیں 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 بڑے ہوں گیاں یہ پانی یہ دیکھیں ادھر سے نکلتے ہوئے انہوں نے دستہ سارا پناتا بنا کے یہ باہر بھی نکل دائیں پڑے پہاڑی سنسلہ بنائے ہوئے آج کی ویڈیو جو ہم نے بارہ ربی الاول کے حوالے سے آپ کو دکھائی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن جو کس طرح منایا جاتا ہے یہ ویڈیو ہماری آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں دوستوں اور فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں دعاوں میں یاد رکھیں خوش رہیں اور خوش رکھا کریں اللہ تعالی ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ اللہ حافظ